اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ سب دوستوں کو ایم اے چسیل میں خوش شامدید اور سنائیں کیسے چل رہے موسم شوسم کیسا ہے ہماری طرف تو بارش لگی ہے آواز آری ہوگی ویڈیو میں آپ دوستوں کو بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دوست تھے انہوں نے کال کی تھی کل شام کو نا مجھے تو انہوں نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے تھے تو انہوں نے نا پوٹا رکھ لیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار اس کا کوئی حال مجھے بتاؤ کہ اس کا کیا حال کیا جائے تو اس کو تو میں نے اس کا شارٹ فرمولہ بتایا ہے تو میں نے کہا چلو میرے ذہن میں آگا ہے کہ کیوں نہ دوستوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دی جائے اس ٹاپک پہ کہ جو بڑے مرگے ہوتے ہیں عموماً وہ جب پوٹا رکھ جاتے ہیں کوئی بیمار ہوتے ہیں یا اصل میں وجہ سب سے پہلے اس کی کیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مرگے یا چھوٹے چوزے اپنا پوٹا رکھ جاتے ہیں مطلب وہ چیز عظم نہیں کرتے جو کھائی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے پوٹے میں رکھ جاتے ہیں تو اس کا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مرگوں کو آج کل اصل میں موسم کبھی تھنڈا کبھی گرم ہو رہا ہے ابھی موسم اس طرح کا بنا ہو گا ہے اور دوسرا یہ چیز ہے کہ جب ہم مرگوں کو چوزوں کو ایک جگہ پہ نا کافی ٹائم کے لیے رکھ دیتے ہیں مطلب بند رکھتے ہیں اور سب سے بڑی چیز ان کو جو دانہ پانی ہوتا ہے وہ اس کی سفائی ہم نہیں رکھتے یا رکھتے بھی ہیں تو دانے ہم نیچے پھینک دیرتے ہیں جہاں بیٹھیں یا گندگی ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے دانے کھاتے ہیں تو اس وجہ سے کافی ڈیزیزز پیدا ہوتی ہیں جس طرح انسان کا پیٹ خراب ہوتا ہے اسی طرح جنوروں میں بھی ہے تو بڑے جو مرگے ہوتے ہیں جب ان کا پوٹا جب وہ رکھ جاتے ہیں مطلب دانے ہم نہیں عظم کرتے یا جو چیز کھائی ہوتی ہے وہ پوٹا سخت سا ہو جاتا ہے اور وہ پر ان کے مطلب ایسے کر لیتے ہیں وہ بلکل ہی نا سستے ہو جاتے ہیں تو ان کا تو کافی سارے حل ہیں جو آپ دوستو خوش آید پتا ہوں گے تو ان کا یہ ہے کہ ہم خود کرتے ہیں ان کو سب سے پیس جو جلدی فرمول ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کسی بھی مطلب کوک آپ پلا دیں یا اس طرح کی سیون آپ کی بوتل کا وہ آپ لے لیں اچھی کوالیٹی کا ٹین پیک اس پر نکال کے تھوڑا ان کو دے دیں یا میٹھا سوٹا ہوتا ہے جب اس سے بھی کام دیکھ لیں کہ اگر زیادہ خراب ہے تو پوٹے کو الٹایا جاتا ہے تو پوٹا الٹا کے اس میں مطلب مرکے کو خالی کیا جاتا ہے اس کا پوٹا یا ایک چمچ سی ملتی ہے وہ میں ابھی پکچر میں آپ کو لگا دوں ابھی میرے پاس تو وہ ہے نہیں ایک دوست مانکے لے کے گئے ہیں وہ بھی آج ویڈیو دیکھیں گے مجھے پتا ہے تو ان کے پاس تھی وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے گم ہو گئی تو ایک دوست مانکہ تھی میں نے جیلنگالی صاحب سے وہ اس پر یہ حال ہے یا پھر پوٹے کو الٹایا جاتا ہے پائپ کے ذریعے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی لگائیں گے آپ دوستوں کے لیے تو اس طرح پھر اس کا جو حل کیا جاتا ہے یا پھر اگر زیادہ کنڈیشن مرکے کی خراب ہو جائے تو پھر پوٹے کا آپریشن کیا جاتا ہے پوٹے کو کسی بلیڈ یا تیز چاکو کے ساتھ کٹ لگا کے پوٹہ خالی کیا جاتا ہے لیکن وہ تو ایک لمبا پراسس لیکن اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ چوزوں میں اگر یہ مسئلہ ہو جائے جو چھوٹے چکس ہوتے ہیں ایک مہینے ڈیڑھ مہینے کے تو آپ ان کو ایسی تیز چیزیں یا ان کا پوٹہ اٹھانا یا وہ تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ایک چیز لے کر آئے ہوں بہت ایفیکٹیف فرمولا ہے بہت ایفیکٹیف فرمولا ہے میں نے تو کیا ایک دفعہ میرے مچوزوں کے ساتھ ہوا تھا یہ مسئلہ خود تو مجھے تو اس کا بہت اچھا رزالت ملیا ہے یہ بڑے مرگوں میں بھی کام کرتا ہے تو میں نے کہا چلو دوستوں کے لیے ایک ویڈیو لگاتے ہیں تو یہ میرے پاس پڑھا ہوا ہے یہ جی آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا یہ اس کا اردوم اس کو ڈائی گیس یہ چیز اور یہ 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 کرنا کیا ہے یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں یہ اس طرح ڈرافٹ ہوتے ہیں یہ ڈرافٹ یہ ڈرافٹ آپ نے لینے اور جو چھوٹے چکس ہوں مینے تین مینے کے تو اس طرح سے آپ اس کے آگے کر سکتے ہیں مطلب اس کی مقدار میں اضافہ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے نا مون کھول کے اس کے اندر یہ ڈرافٹ تین چار ڈرافٹ جو ہے نا وہ انڈیل دینے ہیں اور یہ تقریباً چھوٹے مرگوں میں تین کافی ہیں چھوٹے بچوں میں تین کافی ہیں ایک ڈیڑھ ماہ کے لیے تو بڑے اگر مرگیں ہیں تو اس میں تھوڑی آپ مقدار بڑھا سکتے ہیں یہ دن میں آپ دو دفعہ دیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا مرگ جلدی وہ ریکاور کر جائے گا تو یہ اتنے مہنگی بھی نہیں ہے بس میرے حال میں اس کی پرائز ادھر لگی ہوگی جی یہ نوے رپیس کی پرائز ہے یہ جب تو خیر نہیں آ رہے گی یہ تو ریزنیبل ہے آپ اس کو یوز کریں اپنے چکس کے لیے تو یہ بہت زیادہ کرامد ہے اور اس کے بعد جب آپ آپ کا چوزے یا مرگ ایک دفعہ وہ اس طرح اپنا آزمٹھی کر جاتے ہیں جو انہوں نے چیز کھائی ہوئی ہے وہ نکال جاتے ہیں تو دو تین دن تک ان کو جو آپ ایسے کریں کہ رس لے لیں یا کیک رس یا اس طرح نرم چیز چائے میں پھوکے اس طرح دیں تاکہ وہ جلدی حضم کر سکیں اور ان کی توانائی بھی ساتھ باز ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا تو جاتے جاتے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کریں تینکیو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ